بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا سلوشن میں نے یہ نکالا کہ ہم انشاءاللہ اب بک وان شروع کرنے لگے ہیں بک وان چپٹر الیون سے شروع کرنے لگا اور چپٹر الیون سے پھر ہم واپس آئیں گے ٹین، نائن، نائن، سوان تو دو کام آپ نے کرنے ہیں جب یہ الیکچرز میرے نوڈ کریں گے اٹینڈ کریں گے دیکھیں گے اور سب سے پہلے تو آپ نے پرابرلی مینٹلی پریپیئر ہو کے بیٹھنا اور آپ کی نوڈ بک وغیر آپ کے پاس ہو والپن جیسے آپ نے نوڈ کرنا وہ ساری چیزیں تاکہ جو کچھ میں یہاں لکھوں آپ اس کے مین میں ساری چیزیں میں لکھ نہیں سکوں گا کچھ میں بولتا رہوں گا وہ آپ نوڈ کرتے رہی گا دوسرا دوسرا میں یہ کام کرنا ہے کہ جب میں پورا ایک وائٹ بورٹ کمپلیٹ کرنوں تو بڑا آپ نے اس وائٹ بورٹ کی فوراں سے سکرین شارٹ لے لینی ہے میں سائٹ پر ہو رہا ہوں گا سکرین شارٹ لے لینی ہے تاکہ سارا مٹیریل آپ کے پاس سیف رہے تو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں چیپٹر 11 ریکشن کانیٹکس تو آپ نے بڑے ایکٹیولی پارٹسپیٹ کرنا ہے جہاں میں رکھوں گا کچھ پوچھوں گا آپ نے ان کو آنسر کرنا ہے وہ یہی ازیوم کرنا ہے کہ آپ کلاس روم ہی بیٹھے ہوں تو چلیں شروع کرتے ہیں ریکشن کانیٹکس ریکشن کانیٹکس ہے نا اس کی آپ تھوڑی ایک دیٹیل بات کر لیں کانیٹکس کہتے ہیں مومنٹ کو پارٹیکل کی موشن کو کہ سالیڈ کو ہیٹ کریں لیکوڈ میں چلا جاتا ہے پارٹیکل کی مومنٹ بڑھتی ہیں لیکوڈ کو اور ہیٹ کریں گے ایس میں جاتا ہے کانیٹکس بڑھتی ہے کانیٹک اینجری بڑھتی ہے موشنز بڑھتی ہیں کولیینز بڑھتی ہیں تو اگر آپ سے یہ اپجیکٹی میں پوچھا جائے گا یعنی انٹینز ٹیسٹ میں پوچھا جائے گا تو وہ یہ ہوگا کہ ایریکشن کانیٹکس میں ہم کیا کیا سٹڈی کرتے ہیں ایریکشن کانیٹکس ڈیلز وید آپ خود بتائیں آپ نے پڑھا گا بولیں بولیں شاباش جی چار چیزیں تھیں چلیں میں لکھتا ہوں ایریکشن کانیٹکس ڈیل وید نمبر وان ہے ریٹ آف ریکشن ریٹ آف ریکشن نمبر ٹو فیکٹرز افیکٹنگ ریٹ آف ریکشن فیکٹرز افیکٹنگ ریٹ آف ریکشن نمبر ٹھری وہ تھا میکنیزم میکنیزم آف ریکشن ریکشن کیسے ہوتا ہے اس کا پروسیجر کیا کیسے پریویس مانڈ بریک ہوتے ہیں نیو فارم ہوتے ہیں میکنیزم آف ریکشن چوتھی چیز تھی بھٹا جو اس پر میں میکنیزم آف ریکشن سے ہی آپ نے کنکلوڈ کی تھی that was آرڈر آف ریکشن آرڈر آف ریکشن تو ریکشن کانیٹکس میں کیا کچھ پڑھا جائے گا ریٹ فیکٹرز میکنیزم اور آرڈر آف ریکشن چلے میں ابھی شروع کرنے لگا ہوں سب سے پہلے ریٹ آف ریکشن سے ریٹ آف ریکشن اچھا میں پوائنٹس میں لکھتا ہوں جو جو چیزیں آپ سے انٹی ٹیسٹ میں ایم سی گز کی فارم میں پوچھی جاتی ہیں یہاں میں پوائنٹس میں آپ کو سارے بتا رہتا ہوں سب سے پہلے تو لکھا دائے گا کہ ریٹ آف ریکشن ہے کیا یہ بتا ہے چینج ان کنسنٹیشن اوور ٹائم ٹیکن ڈی ایکس اوور ڈی ٹی یعنی کنسنٹیشن چینج ڈی وارڈ بائی ٹائم ٹیکن ٹھیک ہے اب آپ بتائیں کہ اس ریشو کا یونٹ کیا آنا چاہیے کہ اوپر کنسنٹیشن ہے وہ نیچے ٹائم ٹیکن ہے تو یونٹ فار ریٹ آف ریکشن مول پر ڈی سی میٹر کیو کنسنٹیشن کے لیے اور نیچے ٹائم تھا اس کے لیے سیکنڈ اوپر آگے پر سیکنڈ ہو گیا سو ریٹ آف ریکشن کی یونٹ سے مول پر ڈی سی میٹر کیو پر سیکنڈ نمبر ثری پر تیسی بات آپ سے پوچھی جائے گی کہ ریٹ آف ریکشن is positive with respect to and ریٹ آف ریکشن is negative with respect to بتائیں ٹائم کے ساتھ ساتھ کنسنٹیشن کس کی بڑھتی ہے ریکشن تو کم ہو رہے نا کنسنٹیشن بڑھتی کس کی ہے پرودکٹ کی بڑا ریٹ is positive with respect to پرودکٹ because they are increasing with time اور ریکشن کم ہو رہے تھے so ریٹ is negative with respect to ریکشن اچھا اگلی بات نمبر فور بڑا فورت میں آپ سے جو قویسن پوچھے رہا سکتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ for any reaction rate instantaneous is greater than rate average آپ نے بتانے یہ کب ہوگا کس پوائنٹ پہ ایک ریکشن ہو رہا ہے اس کے کون سے پوائنٹ پہ instantaneous rate کی value average value سے زیادہ ہوگی چلے میں اگلا بھی لکھ لیتا ہوں اور کب instantaneous rate کی value average rate سے کم ہو جائے گی بولیں 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 شابش actively آپ کی participation active چاہیے اس میں جی بلکل بڑا جو جو میں نے zoom کیا کہ ہم نے ٹھیک آنسر کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ rate instantaneous greater ہوتا ہے at the start of reaction جب reaction ابھی شروع ہوا نا concentration reactance کی زیادہ تھی ان کے کلائر کرنے کے chances بھی زیادہ تھے اور rate instantaneous کم ہو جاتا ہے rate average سے towards end of reaction جب reaction end ہونے والے ہوتے ہیں complete ہونے والے ہوتے ہیں تب average rate زیادہ اور instantaneous rate کم کیونکہ reactance کم ہے ان کے کلائر کے chances بھی کم ہیں اچھا ایک case ایسا بھی تھا کہ that rate instantaneous become equal to rate average یہ کب تھا جی جی سوچیں شاباز شاباز یہ یہ تب تھا when delta t approaches to zero جب time interval بہت چھوٹا پھر instantaneous اور average rate almost equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیں جی یہ rate of fraction کیا ہے units کیا ہے ان کے science کیا آنے چاہیے کون greater کون smaller ہونا چاہیے conclusion یہ لکھ لیں کہ rate of fraction rate of fractions is an ever changing parameter rate of fraction ہمیشہ change ہوتا رہتا rate of fraction is an ever changing parameter مطلب یہ ہے کہ شروع میں reaction fast تھا پھر moderate ہوا پھر slow ہوا ہاں auto catalyst میں تھوڑا different ہوتا ہے auto catalyst میں reaction شروع میں بہت ہی fast تھا reacters زیادہ تھے اس کے بعد اسے slow ہونا چاہیے تھا کہ reacters کم ہوتے جائیں وہ سلو ہوتا جائے لیکن auto catalysis میں reaction time کے ساتھ اتنا slow نہیں ہوں گے جتنے باقی ہو جاتے ہیں اس کی reason یہ ہے کہ auto catalyst is one of the product which speed up the remaining reaction اس لئے وہ reaction اتنے slow نہیں ہوں گے جتنے باقی ہو جاتے ٹھیک چلیں آگے چلتے اب آگے میں بات کرنے لگا کہ یہ تو ریٹ of reaction is an ever changing parameter then why سوچیں سوچیں why rate constant k is always constant یہ کیونے chain ہوتا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ rate of reaction ever chaining parameter ہے بھر یہ کیونے نہیں کہہ k بھی ever chaining parameter یہ بھی rate constant تھا یہاں آئے گی main سوچنے والی بات وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں rate is equal to k into constant let it be کہ میں نے ایک reaction لے لیا a plus b direct to form product ایک simple reaction تھا اور اس reaction کو میں نے اس expression سے explain کر دیا کہ for this reaction rate will be rate constant k concentration of a concentration of b تو k k k ko لائے گا یہاں k find k that will be the ratio of k will be the ratio of rate over concentration a and ان دو چیزوں کے ratio ہیں اور یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ اگر ایک بڑے تو دوسرا بڑھ جاتا ہے concentration بڑے rate of fraction بھی بڑھ جاتا ہے concentration کم ہو rate of fraction بھی کم ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ اگر ratio کی ایک value بڑھے دوسری بھی اتنی ہی بڑھ دے ایک کم ہو اور دوسری بھی اتنی ہی کم ہو دے تو overall ratio same رہتی ہے so why rate constant is always constant because it is ratio of rate with concentration by increasing concentration rate will increase ratio remain the same but decreasing concentration rate of ration will decrease K remain the same ایک بات میں تھوڑا آپ کو آگے وہ detail بتاؤں گا لیکن کیونکہ میں اس clip کو wind up کرنا چاہ رہا ہوں اگلے eclipse next انشاءاللہ زیادہ detail میں ہوں گے اس پہ میرا خیال ہے کہ 3 to 4 lectures لگ جانے reaction kinetics پہ بڑھا وہ length lectures ہوں گے تاکہ thoroughly ساری چیزوں یہ ہے کہ اگر k آگیا units of k کیسے آتے ہیں دو باتیں note کر لیں units of k ہوتے ہیں یہ depend کرتے ہیں units of k depends on order of fraction rate of fraction unit تو ہر دفعہ سیم رہتے ہیں more per decimeter cube per second لیکن جو order of fraction ہے اس کے units change ہوتے رہتے ہیں ازان بھی ہو رہی ہے تو میں بس اس کو جلدی سوائن اپ کرنے لگوں یہ depends upon order of fraction ان اس کے trick unit of k k trick class من ڈسکس کی آتا کچھ بچہ نے سنا ہوگا بہت سارے بچہ نظارے میرے سے نہیں پڑھا بڑا یہ especially آپ کے لئے بہت helpful ہوں گے الیکٹر انشاءاللہ یہ میں نے بتایا تھا unit of k کے لئے یہ trick ہوتا for unit of k ہم کہتے ہوتے ہیں mol per decimeter cube raised to per one minus n mol per decimeter cube raised to per one minus n یہ n order of fraction تھا اور آگے per second لگ دیں گے اگلی ویڈیو میں اس کو apply کریں گے چلیں next ویڈیو آپ مجھے اجازت دیں پھر تو اگلی ویڈیو بھی ملتے آپ سے تب تک اللہ حافظ السلام علیکم